سرسی کی مالہ دھارن کرنے کے بعد لحسن پیاج کھا سکتے ہیں کوشش کریں کی نہ کھائیں پر کھا رہے ہیں تو کوئی اپراد بھی نہیں ہے لحسن پیاج کھانا کوئی بری بات نہیں ہے ہاں تامسی ہوتا ہے اسی لئے لوگ لحسن پیاج کو اگنور کرتے ہیں جیسے ہمارے یہاں مطلب یہاں گوھری گوپال ان چھتر چلتا ہے تین سے چار ہزار لوگوں کا بھوجن یہاں روج بنتا ہے پرانتو کسی بھی دن کسی بھی برکار سے لحسن پیاج کا اپیوگ یہاں کے بھوجن میں نہیں کیا جاتا کیوں کیوں کہ لحسن پیاج تامسی ہوتا ہے ویسے تو آئیرووید میں لحسن کو امرت کی اپادی دی گئی ہے پیاج کو امرت کی اپادی دی گئی آپ لحسن پیاج کھا سکتے ہیں پر دوائی کے طور پر ہے نا دوائی کے طور پر جیسے میں اپنی بات بتاؤں جب بہت گرمی پڑتی ہے نا جیسے مارچ ختم ہوتا ہے اور اپریل شروع ہوتا ہے تو مارچ اپریل کے بیچ میں نا بہت گرمی کی شروعات ہوتی ہے اس سمیں ہماری دادی بڑی ماں نانی یہ کہا کرتی ہے کہ جیب میں پیاج رکھ لو تھوڑی سی پیاج جیب میں رکھ لو تو لوں نہیں لگتی ایسا بڑی ماں کہتی ہے ماتائیں کہتی ہیں کہ بیٹا پیاج جیب میں رکھ لو لوں نہیں لگے گی مطلب پیاج کی تاثیر اتنی تھنڈی ہوتی ہے کہ آپ گرمی میں جیسے مجدور ورگ ہے مجدور ورگ کو تو پیاج کبھی بلاحسن پیاج نہیں کھاتا پرنتو کہا جائے بیٹا جی کہیں کہ بھائی آپ کو لوں لگ گئی ہے جرا سی پیاج نمک کے ساتھ کچھی والی کھا لو تو کھا لینے میں کیا وہ رہی ہے دوائی ہے وہ پیاج امرت ہے دوائی کے طور پر اپیوگ کرنا چاہیے سب کو پر سواد کے طور پر جادہ نہیں اتی سروتر ورگ جائے جادہ کھائیں گے تو وہ تامسی ہے